اوغ باللہ من الشیطان الرجیم بشم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم اپنی مرضی نہ کریں جو لینے ہی میرے محمد کو لے آؤ سنی شیعہ تبالہ تا رو کے مولوی ذاکر تجان چھڑا کے نبی کو لٹور چلنے ہیں یا رسول اللہ اپنی حیات تیبہ جتوانمی قدیس ہچیاں دی لوڑ پہئی ہے مہربانی بھائی تسی پہنچ گئے بھائی میں منزلتے آگئے جت ہوں نبی صدیق لینڈ ہے اتھو اسی بھی لینڈ ہے نہ مولوی دی منو نہ ذاکر دی نہ سننی دی نہ شیعہ دی ساڑھے واسطے حجت مصطفیٰ ہے مولوی حجت نہیں سال دے نزدیک اہم ترین ہستی دین مصطفیٰ ہے اور اللہ حکم دے رہے جو لینے میرے نبی کو لینے آؤ صدیق بھی نبی کو لینے صدیقت القبرہ بھی نبی کو لینے جنننو نبی سچے سمن دینے آسی بننو صدیق مال لینے چوویز الحج نو یدہ سے ہجری مدینے مسجد نبی نماز مغربین پڑھا بیٹھے میں قریب تو بات شروع کر لینے چوویز الحج نماز اشعاب پڑھا کے نبی پاک مسجدیج بیٹھتے ہیں نمی نمی مسلمان صحابہ اکرام کوڑ بیٹھ کے دیندیاں باتن کر دیں بیٹھے نبی تک بندے پوچھے ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان حسائیہ نال کیے بندے ہیں کوئی مننے نہیں اکی بائی ترہی زلحج ترہ دن جے تسی جاندے رہے ہو کوئی مننے جے فرمائے نہیں مننے کل من جانگی چونکہ حسائیہ دینے عیسی اللہ دا بیٹھے ہیں مصطفیٰ خرینے لم یلد ولم یلد اللہ دا نہ کوئی پترے نہ اللہ کی صدہ پہ اولا اس موضوع ترہ دن عیسائیہ دے مولویان نال نبی باہر میدانی جا کے مناظرہ کر دے رہے ہیں چویز الحج سوتے دی نماز بڑھا بیٹھے نہیں تے صحابی پوچھ دے نہیں کی بنیا جے کوئی مننے شننے نہیں پیغمبر فرمائے نہیں مننے کل مننگی کل چویز الحج من جانا جی کل کی ہوئے گا فرمائے کل میں مبالہ رکھا ہوں جی مبالہ کی ہوں گے فرمایا مبالہ ہوں گے جھوٹے ہوں تے لانت بھائی مہربانی ترہے کسندیاں لڑائیاں نے دی نیچ مجادلہ مناظرہ مباہلہ مفاعلہ دے وزن تے مجادلہ تیر تلوار دے لڑائی جنگ و جگل کشت و خون مناظرہ آمنے سامنے بیٹھ کے علمی دلائل دے لڑائی مباہلہ ایک دوجہ دے مد مقابل آکے روحانیت دی جانگا فرمایا کل مبالہ رکھا ہوں کل مننگی جی کی ہوئے گا فرمایا فناجع اللہ نتاللہ علالقازبین کل جھوٹوں پہ لانت کی جائے گی تیر یا رسول اللہ پھر قارامنی یہ جی ہو فرمایا نہیں کل لائی صدیق نال کوئی نال اللہ توڑے حد سلامت کل میں صدیق نال لے کے جانگا اچھا 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 کون کون جانگے فرمایا حکم خداوندی دیتا ہے وئی آئیے فرمایا وئی آئیے جی وئی اللہ نے کوئی ناشان دسے نے فلان فلان لے جانا ہے فرمایا نہیں نا کو نہیں دسے میرے اللہ جلی وئی کیتی میں سنا دینا صحابہ کرام سن رہے ہیں نبی سرارے ہیں انہ دی مدر لینگوج عربی ہے سالٹی عربی زبان نہیں سن سمجھانا پڑھنے آئیت کیا یہ نبی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ فکل تعالو ندع ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوسکم سمہ نبتہل فنجع لعنت اللہ علل قاذبی نا شاکونی بیٹے لے جانگا رشتہ دارہ مجھو سچے لے جانگا پترہ مجھو سچے لے جانگا نساءنا عورتہ وچو صدیقہ لے جانگا نا کسے دہ ہے کوئی نہیں جمع دے سیگے اب نا جتنے بیٹے سچے نے نساءنا جتنیا عورتہ سچیاں نساء دے پھر ترہ درجے بیٹی یہ تانس آئے بیوی یہ تانس آئے ماں یہ تانس آئے نبی داثرے جتنیا ماما صدیقہ نے ہوئی ٹور جانگا جتنیا بیویاں صدیقہ نے ہوئی چلییاں جانگا جتنیاں دھییاں صدیقہ نے میں صدیقے بھائی انفوسان کلوز ریلیٹیو قریبی رشتہ دار میرے جتنے قریبیاں بیچو صدیق نے ہوئی جانگا وہی مقدی گئی چہرے کھل گئے رون کا آگیا ایکی دوجی علوے کے ان میں اشارہ کر میں سین تحت مار کے آ پیاں بولو تو صحیح میرے چل لانگے یا رسول اللہ چل لانگے فکر نہیں کر لانگے کوئی بیٹے بن کے کوئی رشتہ دار بن کے کوئی بیٹیاں بن کے کوئی بیویاں بن کے کوئی ماما بن کے گال لوئی سوتے پیغمبر محفل برخواست کی تھی گھاری چاہ گئے صبح دی نماز پڑھا بیٹھے چویز حج دی صبح دی صور دی ٹکی پھٹ دی یہ پہی تے ایک بندہ بھجدہ مسجد ربی چاہے اس بندے دی میں نشانی دے سنا بڑڑ ہے بڑڑ بڑڑ بندہ تیز ٹورے دے سا چڑے ایران دا شہزاد شراز اور اسفہان دی درمیانی ریاست دا ایک لوتا وارث زاہران خاندان آتش پرستنال تلک ایران پیدا اے تے والدین اس دا نار روز بار رکھے سیداد دی دہلیز تے دڑی نال بہاری پہ دین دے تے محمد آکھے روز بنئی انت سلمان من آل البیان اللہ توڑے سلام اللہ دن ید یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیغمبر فرمائے سلمان خیر اور میرے چھویں بادشاہ دا فرمان سلمان فارسی نہ کو سلمان محمد یا کو میرے چھویں امام دا حکم ساڑھی نسبت نال بلاو ایرانی نہیں ہونے ساڑھ اور سوالک اصحاب چون جیڑا من نید منزل تے گئے نا وہ سلمان باقی رضی اللہ رہن منا اہل البیعت ایک کوئی بڑے فرمائے سلمان خیر ہو سکھج کوئی خیر نہیں کام خراب فرمائے ہو سکھج سارے تیار بھی سارے تیار بولے نہیں سارے تیار 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 رسولہ گھڑ بڑے روڑا پہ آگے پہ خمبر فرمائے ہون سکھج اٹھے انہیں لانت تیانی جھوٹے آتے تی لانت تو اپڑی لکھش ہے جنہو نا ولدی دسندی لوڑ اندی نا گلی نا محل ست پشتا مچ بھی لانت یو ست بڑے مار کے بھی لانت ٹھک جانا لانت لانت جناب دے مو میں چون انہیں یو ٹھن لینے ہی کو نہیں لانت 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 میں صدقے بھائی یا رسول اللہ پتراندہ زندگیوں بھی میں اعلان کرنے کر دینا ہے بندیاں بلڈا بند ہے آواز نکل دینا ہے اسی سنے ہی کون وچومن اگے بھی ٹھیک نہیں سمجھیں پیغمبر فرمایا جی تم اپنی مرضی نال نہیں مرضی توحید نال بول رہے ہیں نا بغیر سانڈ دے تیرا آواز بچے ماما دے شکمیں چھنا سنن اللہ من رحمت اللہ العالمین کیوں بنا ہے تم اعلان کر یہ آنے تم اعلان ہے محول سونا پانے کیا جی میں پھر اعلان سنا ہوا جی نہ سلمان کی تاہی تیار بیٹھے جی سوزی ہوں دے تکاش پھر میں ہم یہ اتھے کانتے آتے مدینہ دے چوکی چھلو گئے جی اللہ جی فرمایا جی تُو اپنی مرضی نال نہیں اُدھی مرضی نال پہ بولنے ہیں جیڑا خدا دی مرضی ہے وَاللَّذِي نَفْسِي بَيَدْهِ مَنُزَادِي كَسَمْجِي ذات تاجِ سلطانی میں محمد سارتے رکھے ہیں تیری آواز اگر مادرِ شکمچ بچے نہ سنن اللہ من رحمت اللہ العالمین کیوں بڑھا ہے بھائی جا تُو اعلان کر رہا ہے لہو جی مدینہ دے چوکے سبو سبو دا ویڑا ہے بلکل ٹکی نکل دی پیسو رہ دی تے بندے سٹینڈ بھائی سارے ریڈی تے اعلان گونج رہا ہے مدینہ والو غور نال اعلان سنو آمینہ دلال فرمارے نے میں کلی رحمت آم اے منع کسے نہیں کرنا میرے لوں سارے ٹرپو لیکن قسم میں نزادی جی ذات تاجِ نبوت میں محمد سر ترکھے اے سوچ کے ٹرمجے میدانِ مباحلہ چوز زندہ بچ کے اُس ساونے جس مادی جھولی تو لے کے آج تک جھوٹ نہ بولیا تیرے ہاں سلامت بھائی تیرے ہاں سلامت بھائی تیرے ہاں سلامت بھائی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی جس مادی جھولی تو لے کے یار زندہ زندہ مہربانی مہربانی بہت مہربانی جی جس مادی جھولی تو لے کے آج تک جھوٹ بولیا نہ ہوئے آج تو لے کے قیامت تک اگو بولنا نہ ہوئے اعلان مقدہ گیا تبیتان بندیاں خراب ہو گئے پروگرام کینسل تیاریاں ختم بردیاں ہنگران تیریاں نہ کتنے گئے نہ میں حرانا توڑے تیجنہ دا ایک نہیں گئے انہا چان چان لائی تیجنہ دے پنج گئے نے تو اسی بول دیکھو نہیں بھئی پنج تے نے پا گئے لو جی چھوڑو سنی شیعہ دبالہ تر خدا را چھوڑو یار قبر نوزین اچرا کے شادی گال لے کے جواب دے دیجئے اچویز زلحاج سچین دی لوڑ سنیاں یا شیعہ نوئے یا رسول خدا نوئے پہی سچین دی لوڑ نبی نوئے یا خدا نوئے تی اسی آپ پسید کیوں گا اتھو پہی ہوئے آؤ جتھو نبی سچے لیندے اسی مطلی لینے لے نبی نے گیا ویرز ہڈے تھے کول مائنڈ ہو کے ذرا سوچو نا جی ساڑا کی جرمیں اسی نبی تو سجد کبھی نہیں ہوں دے جو نبی آہدہ سے ان یہ کر دو غازی عباس ہڈے واس دے مشکل کشائے مشکل کشادہ بیٹے ٹکھے گھوڑے آلے حاضریاں پکانے ہیں امام نہیں مندے کیوں نبی آہدہ امام نہیں جے اسی اپنی مرضی تیوبی ہے نا قسم خدا دی جناب عباس نا سے امام مان جائی تلوار نبی دی لٹکتی بھی وئی امام نہیں جے ان جو منو ٹھیک جے اسی اپنی مرضی نا غازی نا امام نہیں منیا جذبہ دا نا دین نہیں اپنے کیاس دا نا دین نہیں مصطفیٰ دے حکم دا نا دین ہے لے نبی نے گیا ڈانگا لے کے بندے ساڑھے چڑھے اینو میں منو اینو منو او یار نبی اللہ وہاں نبی نا کو لے جے جتو دل لے جے ازیو نا نا مان جانگا سچے ہیں دی لوڑ صدیق اور صدیقہ دی لوڑ چویز دل حج نا مبالد دے میدانیچ حسائیان دے مقابلیچ نبی نا مدینہ دی صورتحال کیے تھی تو اسے پریشان تھے لے مدینہ دی سیچوشن کیے تھی جس دن نبی نو صدیقہ دے صدیقہ دی لوڑ پہی مدینہ صورتحال کیے مدینہ شریف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ حمد بے شمار گھر میں میرے نبی پاک دے اپنے نو گھر میں میرے مرشد علی دا مدینہ چھ اکو گھر ایس تو سونی بانڈر نہیں ہوئی توجہ فرمانا جی ایس تو سونا جملہ نہیں ہوئے گا خدا واسطے قدر کی تا کرویا سچے ہیں دی لوڑ مصطفانویں میرے سنی بہی زیادہ توجہ مدینہ شریف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ حمد بے شمار گھر میرے نبی پاک دے اپنے نو یا یارہ گھر میرے مرشد علی دا ایک گھر سیدہ باوزو علمین دے درمیانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اس تو تحت کوئی نہیں مدینہ دے صحابہ دے بے شمار گھران چھ اپنے نو یا یارہ گھران چھ اپنے نو یا یارہ گھران چھ اپنے محمد نو ایک فرد بھی نہیں لبا جیڑا میدان مبالل ہے جندہ نراز نومی علیہ پورا وحرہ اس کا بلہ عجرہ آیا مباللہ دی تفسیر باندھے اچبلو حیدری اللہ ظنیہ برات اللہ ظنیہ برات میں صدقے جی میں صدقے ہوں کوئی کہے رسول سے کہ پیاروں کو لے چلے کوئی کہے رسول سے کہ پیاروں کو لے چلے کیوں صرف احضبات ہیں یاروں کو لے چلے یہ سارے گر سارے ایک جیسے ہیں تو ساروں کو لے چلے گر چار میٹیا ہیں تو پھر چاروں کو لے چلے وہوہ وہوہ اللہ ظنیہ برات کرے جی ربائی 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 اوئی پر لطفوں نہیں جیڑی موضوع نال پڑی جائے اللہ ظنیہ برات کرے یعنی پورے مدینے چون ایک بابے نو لے کے نہیں گئے علی دے بیڑے ایک بچے نمی چھڑ کے نہیں گئے آیا کسور زادہ کیے بھائی ساڑھے دل دنگل آکے بندے چلے کتھو لے کے گئے نے صدیق وی علی دے گھروں میرا مقصد کسے دی توہین احانت یا اس دی پرسنیلیٹن ڈی گریٹ نہیں کرنا عزت مقام آپ کو اپنے ہیں لیکن نبی دے ذہنی سے جیڑا میارے صداقت آئی نہ وہ صرف علی دے بیڑے آئی آئے آئے باقی کس ہے اللہ نبی دیا نظران چھو صدیق اکبر بھی علی دے بیڑے بچائیے صدیقت القبرہ بھی علی دے بیڑے لو جناب سورج نکل آیا ہے نبی پاک مسجد اچھ بیٹھے نے اعلان سلمان کر دیتا ہے محول سارا ٹھیک ہو جو تے نبی پاک فرما دینا اچھا میرا اللہ میں جاں فرمایا میرا تاہا و یاسین میرا مضمل و مدسر جاؤنا مالکہ تہم بالکل ہو گیا ہے تو وہ میرا انتظار کر رہے ہیں تو وہ پتر کوئی نہیں تُس ہی آکھ ہے ابنانا و ابناکم این انوہ کل میں اپنے پتر لے مانگا تُس ہی اپنے لے مانگا تو آڑے آکھن تے میں آکھ آیا گا تے پتر میرا ہے ہی کوئی نہیں بسم اللہ بسم اللہ اولاد نرینہ ایس ٹھائیں میری کو نہیں تیب تیر قاسم مالک جیڑے دیتے ہیں تو واپس لے لے نہیں دیتے بھی توں نے لے بھی توں نے ایس ٹھائیں میرا سکا پتر تے ہی کوئی نہیں تے مالک توڑے آکھنٹے میں وعدہ کر رہے ہیں تُس ہی اللہ کو لے شہن قدیر ہو میں بھی موجود ہوں میری بیویاں یا ازواج متحرات بھی موجود نے کسے اللہ کن نکھو فیقون ہو جائے میں پتر رہے کے چلا جاؤ ان میں سمجھانی رہا یا کی وجہ جائے مانکر ہو میرے نال کے مقایئے بڑا لطف نہیں لے نا پھر میں بھی لطف چلا جاؤں منوی دیسا ہے مہربانی یعنی ایک دفعہ پھر توجہ فرماؤ جی مالک میرا اپنا ذاتی بیٹا اولاد نرینہ سکا پتر کوئی نہیں تیٹیم ہو گیا جی میں اون جانا جی بندو بس کرو کسے میری بیوی فیقون ہو جی میں پتر لے گئے فرمائے میرا محبوب کن اکھا میں پترانی کتاران لادیاں لاکل شہن قدیران کیوں نہیں کر سکتا مالی جیسا جی توڑی نظر جمولہ جی دعا فرماؤ گے مالک اس تو اچھی اور خیرات اتا کرتا فرمائے کس ہے تیری بیوی اللہ کا کن فیقون ہو جائے لیکن ایسا کران گا نہیں مالک کیوں جملہ لطیف ہے ہر بندے باس ہے ہر جملہ نہیں ہوں دا جیسے سمجھو گے میں جناب دے چیرے ہیں دی زیارت کر کے میں دعا تون دے دے ہوں فرمایا اللہ کل شہن قدیران ہونہ کھا مامان دیا جھوڑی ہیں بھار دیا پتران آن لیکن انجھ نہیں کران گا مالک کیوں فرمایا میں موتات ہو گیا نو دے بے لے دا آئے 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 مہربانی بھائی مہربانی بھائی جیسے سمجھو اوہ جہدن میرا نو کھپ دا رہے آ میرا پتر ہے دے اسے کہنا میں من آلی میرا نو میرا اللہ میرا پتر انا بنی من آلی میرا اللہ میرا پتر دبن لگے تے پھر انا دی تکلیف میری تکلیف ہوندی ہے نا ادھرن دا میں قانون بنا دیتے ہیں مالک کیڑا فرمایا نو دے بڑے دا میں قانون بنا دیتے ہیں آج دے بعد جیڑی اس اہل نہ نوئی میں دی جھولی خالی رکھنی ہے تھا کہ میرے نبی نو بلیک میل نہ کرے آئے 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 خالی رکھنگا سو مالکہ میرا اللہ پھر تیرے قانون تیرے نہیں میرے واسطے کے حکمیں میں اپنی مرضین آل قدی بولیا نہیں تسی آنکھیں نونا پتر بھی لے اور میں بھی پتر لے مانگا میں آنکھیں ہوں تو آڈی آنکھیں تھیں اور میرا بندو بس کرو فرما کوئی گھل نہیں پتر چاہے دن میں بندو بس کیتے ہیں جی فرما جا علید ابو اکھڑکا دو نہ دے میں رب العالمین ہی نہ کی اے کفر دے یا علیہ اے مولا کفر دے فتوے لانا لیا شرک ہوگی جی بھدت ہوگی رکھ مولوی سرت قرآن چویز حج مبالے جان تو پہلے تیرا نبی علید ابو اکھڑکا کے پتر منگ لے جائزے اسی یا علی مددہ کی ساڑی باری بھدت ہے گناہ بولو بہت میرے بات بہت میرے بات علیہ بہت مہربانی چاہتے ہیں 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 دروازہ کھل ہے اور تاریخ گواہ ہے چویزل حید عباد حسن حسین جس بلائے یبنا علی کر کے نہیں بلائے یبنا رسول اللہ جی سیدہ بیٹا جی بابا فرمے بیٹا تیاری کرو میدان مبالہ تک جانا ہے یا علی تسی بھی تیاری کرو ماد نسمت حجاب قدرت فرمے بابا کی کرنے ہوتے فرمے بیٹا میں لانت کرنی ہے تسی آمین آمین فناجع اللہ نتاللہ علل قاسبین میں جھوٹے ہیں تھے لانت کرنے گا تسی آمین کہہ دیوگے اُدھی توحید بجے گی میری رسالت باتا فرمے بابا سو وری لکھ لکھ وری تی جتے آمین علی آکھنگے حسنین آکھنگے میرا جانا بہت ضروری ہے نبی دیکھا چانسو آگے فرمے زہرہ تیری قسمیں جمیں یاسین دے بغیر قرآن مکمل نہیں نوندہ اسی تیرے بغیر مکمل نہیں میٹا توحید ہی خاتا فرمے سو بسم اللہ بابا ٹھیک خرج محمدن مؤتازنن للحسین چویز الحاج میدان مبالہ واسطے نبی نکل رہے حسین و حطت جائے اخ حضب ید الحسن حسن دی انگل پکڑی خلفہ ہو فاطمت و زہرہ نبی دی بالکل پچھے پچھے بطول خلفہ علی بن عبی تعالی سب تو پچھے پچھے دو پادری نے ایوید فیملی آئے نے بچے بیویاں اور تمرد لے کے آئے نے نجرانچ ہوئے نے قوم پچھے فرنڈ تے دو مولویوں نہ دے دو پوپ وڈہ عمر رسید ہے اُدھے عبرو لٹک کے اکھنٹے آئے اتنی ایجے بزرگی ہے اگر کس نے ویخ دے تا عبرو چاکے ویخ دے بینائی کمزور ہے چھوٹے پادریوں ہیں دا محمد ابن عبداللہ آ رہے اُسا کے مدینیوں نکل بے کتنے بندے اُسا کے بندے دوت رہے دوت رہے اسی گرے تے جمع دے آن یہ بندے تھوڑے لے کے کیوں آئے اے پھر او ہی نہیں چھوٹا دے او کو اُسا کے جگر او ہونے تے پھر مبالا نہیں کرنا چھوٹا پادریہ دے ایک غیر معمولی چیز میں بیکھنا ہے کیڑی اُسا کے ہوا کوئی نہیں باقی درخت خجوران دے ساکن نہیں ایجی نہ وچو گذر دے انہوں وہ خجوران جھک رہی ہیں ہاں دا پھر او ہی نہیں بندے کے نہیں کتنے نہیں اُسا کے نہیں نیتر ہے نہیں چار نہیں چار اے ہون واضح نظر آئے ایک کو چھوٹا بچہ چاہیہ بھی آئے ہوسنج کل کے ایک کو دے نال پیٹ اُرتے ہیں ایک چاہیہ ایک پچھے پچھے چار بندے نہیں وضح پادریہ دے میری بینائی ٹھیک نہیں تو اجیب بھولنے پہ آئے توں چار پہ آخنے انجیل اچ پانچ لکھے آئے آئے اگر او ہی نہیں تو پھر مبالا نہیں کرنے اُسا کے چار ہی نہیں وضح پادریہ اٹھے ہوسنج کل تو پیچھو میں آپ گل کرنے آگئے ہو میرے مصطفیٰ فرمائے ہاں میں بادیاندہ سچا میں آگئے ہوں تو تیار ہے اُسا کے جی نہیں اجیب مبالا نہیں کرنے گل کرنے ہاں بول اُسا کے جی تعرف کرو کون کون ہو میرے نبیہ کہہ میں آئے ہاں میرا پتر حسینِ حسنِ علیہ کیوں اُسا کے جیے چار میرے میں نظر آرہے ہیں انجیلی چک پنجمی ہستی لکھئی ہے اُوہی ہے توڑے نال فرمائے میرے نال کون نے فرمائے ہی بنتی زہرا ہو میری بیٹی پادریہ دیں نظر نہیں آرہے ٹھڑا صاحب آرکے آمینہ دلال فرمائے دیں ہجابِ قدرتِ نظر نہیں آئے گئی اللہ دا ہجاب ہے نظر نہیں آئے گا اُسا کے جی پھر مبالہ نہیں کرنا میں انتے سمجھے ہے تو سارے انہوں لے آنے گا ایک منٹ اگر دے ہو تو میں اپنی کومنل گل کرنا فرمائے آرام نال میرے دینی جبر نہیں اگر تُو نہیں آکھیں گا تو مبالہ نہیں کرنگے تُو وقت لے نا لے لے اُسا کے جی میں ایک منٹ کومنہ کوم آلے پاس سے مخاطر میری کوم میں رہبانہ زندگی گزار رہے ہاں توڑے اور عیسید درمیان پاکیزہ وسیلہ شادی نہیں کیتی اولاد نوے دنیا دی غلاستان لالچان تو دور ہاں میں اپنی زندگی وقف کیتی توڑے درمیان میں توڑی دعوہ قبول کر اللہ عیسیٰ کو لوگ میں کوشش کیتی توڑا وسیلہ پاکیزہ رہے اج میں کوئی اپنا حق منگا دے ہوگے قومہ کسی گرد نہ دے دیئے حکم کر رہے ہیں اسے کہ میں کپڑا بچھا دیتا ہے جو کسی کول قیمتی چیزیں درم دینار سونا چاندی اتھے رکھو قوم سونا چاندی درم دینار حتیٰ کہ حسائیہ اور تنزیور اتار دیتا ہے گچھلی بن گئی ایک گچھلی بنا کے ٹوریا چھوٹا پادریہ دا کیکہ رہے ہیں اسے کہ محمدین ارداللہ اندین لگی کیوں اسے کہ موبالہ نہیں کرنا چھوٹا پادریہ دے توہین کنا دیتی موبالہ رکھنا ہی نہیں انہوں رکھ لیتے کر اسے کہ نہیں کرنا کس طریقے اس نو راضی کر لو منالو اسے کہ یہ کرنا ہے پھر کل کر لینا ہی اج کیوں کرنا ہے اسے کہ کل کل لائی اج دھی نالے مہربانی بھائی جنہ دی ہائے نکلی یلی دھی دھی توڑے تلال قل تنہائی اج بیچی نالے جنہ دی ہائے نکلی یہ چھوٹا پادریہ دے تو او دیئے نا کڑا ساڑی ہے او دی دیئے نا پٹے حد تماچہ مار کیا دے زبان بند کر دھی دشمن دیوے توڑا ہوئے خالی نہیں ٹوری دی دھی دھی ان دیئے میں نہیں پتا نوبتی تھک تک آ جائے گی محمد زہرہ جی بیٹی لے کے آ جائے گا اسے کہے جو میں پڑے انجیلی تیری نظر اس نہیں آیا اے جنہوں لے آیا ہے اگر اتک لوگ کیا جا کی آسمانو زمینو آسمان زمین ہو جائے گا زمین آسمان کر دے گی شر غرب غرب شر کر دے گی شہنو لا شہ کر دے لا شہنو شہ کر دے بسم ہو جاؤ گے جل کے راک ہو جاؤ گے نسلان دی بقا چند دو تیسلو راضی کرنے تو نہ بولی میں بولنگا درسلی اگے کر کے دے سرکار تو سین قبول کرو توسی جت گئے اسی ہر گئے توسی فاتے اسی مفتو توسی سچے اسی جھوٹے ایک ہی دین ہے وہ سکے جی جی لیا ہے یو نا ادھے قدم دا بھی مل نہیں اسی پردیس ہی چاں وطن ہوندہ ہے دے ٹورا ہوندہ اسی مل پاندہ تھوڑا ہے زیادہ ہے انہ لیا کے ٹور جائے کدھی کھلوتی ہے جنہوں کھلوایا میری قوم رننی کیوں ہے میرا سننی بھائی پریشان ہے نہیں گلتے نہیں رننے کیوں ہے رننے اسی تایا میرا سننی بھائی جس زہران و حصائیاں پنج منٹ نائی کھلوایا مسلمانہ چار گھنٹے بطول نو کھلوای رہا ہے تیری زندگی ہوئے تیری حائے قبول ہوئے علی دین یا دین یا تیرے طرح جس دیاں گوان ہو حصائیاں نہیں جھٹلایا میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی نبی پاک جزیعہ قبول کی تا واپس ٹورن لگے انتہوں نے ذینی صورتحال ہے کنڈ پچھے زہرائے پچھے لینے اگے نبی نبی جزیعہ قبول کر کے واپس مڑے نے نبی دمو ہو گیا زہرال ہجابِ قدرت مادنے اسمت بی بی پاک برکے چھلوتے بابا پچھے بڑے نبی دمو بیٹی الل ہو گیا نظریں جھوکا کے زہرہ کھلوتے ہیں فرمائے چلو زہرہ بیٹا چلو واپس کیوں بابا میں تکتی ٹوری نہیں تُسی آکھیں میرے لادی تو ہی تاں مچے گی بابا تُسی دعا کرو میں امینہ کھا بابا میرا اللہ میری نہیں موڑے گا فرمائے نہیں بیٹا نہیں بدعا نہیں کرنی بیٹا ہوں مان گئے نہیں اُم آفی مانگ دے نہیں اے جزیہ دیتا نہیں خدا کرے جو میں میرا مزاجوں سمجھو جزیہ دیتا نہیں دھی بابا الوے کیا دھی بابا من گئے نہیں کدھی وجہ تُو من گئے نہیں فرمائے بیٹا میری وجہ تُو نہیں تیری وجہ تُو میں نے من دے تے میں چوتھا دنے آ رہا اکی نوی آیا بائی نو آیا ترائی نو آیا چوویز الہج آج بھی آیا میں نے من دے کل من دے پرس من دے انہوں پتہ لگے نا زہرہ آئی ہے تو انہوں تیری آمان دی وجہ تُو دیتا ہے فرمائے بابا گئے رب بد دعا نہیں کرنی تھی پھر میں دعا کرنا فرمائے بیٹا تُو مرضی تحید دی مالکہ نہیں جو تُو آکھیں اللہ قبول کرے گا حسین دی امان دے برگ کے جو ہاتھ اٹھے میرا اللہ میں منگیا کوئی نہیں اینا پھر بھی میں خالی نہیں ٹھو رہا میرا اللہ میں حسین دی ما دعا کر رہی ہیں دنیا تھی انہوں کے سے شایدی تھوڑ نہ دیں یورپ تک میں گیاں جت دنیا مکی میں اٹھو تک گیاں میر تک میں گیاں قسم خدا دی جتنا خوبصورت نعمات نال پر ساڑھا ملکے کوئی بھی نہیں چار موسم ساڑھے ملکے جنے زرخے سب تو زیادہ ساڑھا ملکے سہرا ساڑھے اچھے نے ریگستان ساڑھے خوبصورت نے پہاڑ ساڑھے اچھے مادنیات نال پرے بلوچستان تیل کوئلے دیتنے زخیر نے سو سال تک نہ مکن کیوں اسی بھیکاری ہیں کیوں اسی دنیا دے کے جا کے کشکو لے جانے ہیں مکروز ہاں سی دنیا دے سب کچھ ہون دے ہاں سی کیوں کنگالہ ہاں سی حسائیان یہ جا کے ریوٹیاں کرنے ہیں ڈنکیاں لا کے یورپ جائد ہے اٹھے چاہ رہنے والے کیوں اس واسطے حسائی خوشحال نے انہا شبیر دی مانو خالی نہیں ٹو رہے مسلمان تو کلمہ نبیدہ پڑھ کے بھکھا رہیں گا کیوں تو محمد دی دینو چار گھنٹے کلوائی رکھے تو مصطفیٰ دی بیٹی نو حق نہیں دیتا تیرے دربارے چو محمد دی دین خالی گئی ہے حسائی دعا ملے کے چلے گئے آئی دنیا نو فائنائنش علی کمان کر رہے ہیں واپس مڑے سیدہ طیبہ طاہرہ فرما رہے بابا جان تو اسی مسجد نبی جاؤگے نماز باج مات باد پھر توڑے امت توڑے کل پوچھے کی نہ کی ہویا جی بیٹا فرما رہے ہیں بابا ساری گل سنانا اے گل ضرور دسنا انہاں ناکھنا میری زہرہ ٹور کے گئی ہے اس منگے اکوجنائی کیسے مسلمان جنہاں بطولوں کھلوائی رکھے کون نے جنہاں زہرہاں نو چار گھنٹے کھلوائی ایسے گلتے بندشی اور یاد رکھنا شیدی بنیاد رکھنا لی حسین دیمار وقت میں کافی پڑ گیا سفر بھی لمب ہے بہجان بھی آگئے میں بہت تھوڑا ایک وین کرا حسین علیہ السلام انہوں نے مند کے بندشیہ نہیں ہوئے علی علیہ السلام انہوں نے مند کے بندشیہ نہیں ہوئے جس انپک ہو گئے بطول سچی ہے وہ بندشیہ ہو گئے مبلغ اعظم علی نو مند کے دیو بند رہے ہیں حسین انہوں نے مند کے دیو بند رہے ہیں جیسے لئے پتہ لگے زہرہ حق تے آئی سچی آئی شیعت دی بنیاد رکھنا لی حسین دی مان بی بی پاگ دا مسائم موجزاتی مسائم جس دی اکھی شبیر دی مان دا دکھ سون کی آنسو تا رہے ہیں میرے کل اسٹام کروالو بندشیہ ہے اے وکھری گا لے کرم اس دے قدرن ہونا ہے کل ہوئے پرسوں ہوئے حسین دی مانو روڑ اللہ جہاں نم نہیں دا سکتا میرا سننی بھائی میں قریب تو ایک وین کرن تو پہلے صرف ایک جولہ میں آکھا صرف اپنے عالم دین کو لپوچھی آن بندے کون آن جنہاں بطول چار گھنٹے کھلوائی رکھی کون سننی شیعت دبالہ تارو شیعت دی بیٹی ہے تو خوش ہو سننی دی بیٹی ہے تو خوش ہو تیرے نبی دی زہرہ بیٹی ہے میں گڑی تو لتھاں میرے گوڑی پہری ہاتھ ہے باوہ جی سید بادشاہ سلام اترام میری گڑی نبوسے نے تیجے میرے بعد میری دھی رول دی تو اڈپنڈ آجے ان وٹے مارو گے کیوں پھر میری عزت کی تھی جی کیوں میرے گوڑی پہری ہاتھ لائے نبی تیرا عشق کتے رکھے گا نبی نال عشق کرنا لیا جی زہرہ ہو دی تیرے تی نرازے کتے لے جائیں گا نبی دی میں حلف ایک دیکھ ایک مین کرنا چاہتا میں نے کسے نہیں آکھا ہوتے قرآن دیا میں آپ بابا ذو کھل ہوتا ہوں اس واسطے میں قرآن دینے چاہنا ایک دوڑی میری آج ملقات ہے ایک کل میدانِ معاشر اج ملقات ہوئی میں شکیت کرنگا میں کہنگا یا رسول اللہ اے نہ تیرے امتیاں چکھلو کہ میں قرآن دیتا ہی میں قلمہ پڑھ کے نیان دیتا ہی انہیں چور دا قسم من لے یہ میری نہیں من لے میں گنگا رہا لیکن ہاں میں سید میں توڑے سنیاں وہاں سے قرآن دے لگا شنگان پاک کے ساڑا زا کر ممبرتیں جھوٹنی بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ میرا سنی بھائی میں سید ہو کے کلمہ پڑھ کے قرآن دے رہے ہیں موئی نہیں محمد دیدھی ماری گئی تھوڑیاں بندیاں ہائے کیتی ہے یار اپنی آئی نال نہیں موئی قتلو یہ زین اغدی مار مارے ہمیں زین اغدی مار مرد پہلے میرا عزیز آکر بی بی پاک دا دکھ پڑھ رہا ہے میں میم یمدن پڑھنا چاہنا ایک حصہ میں بھی پڑھ دیا کلو ساڑی گواہی لکھی جائے بی بی پاک دے مقدمے جو یہ یعنی توڑی ہائے اس سیداد ایک مقدمے دی گواہی ہے کرامن قاتبین لکھنگے یار اپنی آئی نال نہیں ہے اتنی بڑی مظلومیں محمد دی تھی ست قفن علی زہران پہ بھائے کتنے متیں سمجھو ہوائی گل پہ کر دے بحار الانوار کے علامہ مجلسی لکھے ست چادران دا قفن فضہ ستمی منگی نے یا علی ایک چادر ہور دیو کائنات شہر دا متہ دیوار تے لگے فضہ اتنیا چادران چیخ مار کیا دی تیری کا سمیجی تیری چادر دینیا پاسے اللہ خون نہیں پیار رکھنا اتنا ماریا نے مسلمان نہ لو رو کیا دی میں نہیں یہ دفنا جو غسل ہو چکے کفن ہو چکے آخری ویدہ واسطے جنازہ تیارے علی دا گھارے گربت دا عالمے بطول دا جنازہ تیارے رات آتو ڈھل چکیے تے علی فرمیدن میری اولاد اکور یاو مانو مو بکھو سارے آگے مان دی چار پائنل دییاں پتر بیٹھے نسی وال حسین حسین کوئی نہیں علیہ دن میں کمری جو بکھے کوئی نہیں ویہرے جو بکھا تکلی مٹی گیاں تے بیٹھے پنیہ سالند ہیں زانو بلندنے زانو آتے ہاتھے ہتھ آتے مت ہے وال قل لے علیہ دن حسین اٹھو نا مانو ملو فرمائے بابا میں ہی نہیں ملنا کیمیں ملنا ہی بابا میں بلائے نا بابا میں ہی بہت پیار کر دیئے نا فرمائے دن کوئی شاک کے کنگی کر دیا تیرا ہکوال ٹوٹ دائیتے کتنا رون دیائی بابا پھر بطول موت دے بعد کفنی چھے بول سکتی ہے مریم بولی ہے نا میری اممہ بطول ہے بابا میں ان پیار کر دی تے بولا لے میں ورنہ بابا میں کوئی چوکھے دن تے مدینے نہیں رانا کل پرسوں پرسوں میں ٹور جانگا مدینے بابا اممہ نوکو میں نے بلائے کیمیں بلائے فرم بابا میں بیڑی سلوں تا تُس چلے جاؤ اممہ نوکو غریب پیادئی وان مریم دے کفن چھو دوے ہتھ کٹ میرا نا لے کے بولاشین سنیا وادرہ دویلا امیر المومنین دی حویلیے پنیا سالان دا غریب اٹھنیا تے کھلو تے علی زہرہ دی سران دی کھلو کے پہلی باریوں چرنے تیرو کیا دن بطول میں نہیں پیادا اوہ ویڑی چھ بادشاہ کھلو اوہ تیرہ شہن شاہ پتر پیادئی وانگ مریم دے بولا لے آقوران میں سر تے رکھ دینا جرا ہاتھ پچان میں دینا چپا پاسے تو نہیں اٹھیا تسبید ویلے نہیں اٹھدا علیہ السلام آستے نہیں اٹھدا بلکہ باز علمال کے کفند ٹیمی سجاہت پاسے تو نہیں اٹھیا جدن غریبا کھے زینب دی ماد کفند باندھ ترٹ گئے دو میں ہاتھ بہر کڑکیا دیئے آؤ میرا بھجدے گھوڑے تلانا مرحبا بھائی مرحبا بھائی آؤ میرا کھنڈے خنجر نال مریم نالا آؤ میرا دریا مرحبا بھائی مرحبا بھائی اٹھ کر بلا دا تو سا ماحول بنا لیا اما اما کر کے حسین بھج پیا شبیر دیئے دو میں بھائی ماہ دے گالے چاہے پتول دیئے دو میں بھائی پتر دے گالے اس سے اتنار زندگی دراز ہوئے کبلا استاد محترم کمی ساو دی استاد سہیب دا جملے اٹھیا کفن چوبتول حسین دا قدی سے جنگل چم دیئے قدی خبیوں چم دیئے چم چم کیا دیئے ماہ صد کے میرے حصے دے بوسے آج لیل اٹھے میں کوئی نہیں ہونا جتے بہنا دے سامنے تطیرے تے اوکھیں سجدے مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی ماہ پتر پہ مل دے نے یسرا وحلل لگتیا عرش مزلل آیا پنجوہ منٹ نہیں گزریا جبریل نازل ہویا ہتھ بن کے پیدایا علی اللہ پہ آدھائی کوئی واصلا حسین وما دے جنازے تو ہٹا لے جے انجے مل دے رے تیری کا سمیں میری کائنات غرو کو ونا لیا میرا عرش دہانا لے ہو سک دے ہی تے حسین وما دے جنازے تو ہٹا لے نہیں تے قیامتا ونا لیا علی باج پہن پتر نو قدی سجے پاسو چملن قدی کھبے پاسو بس کر میرا سابران دے سلطان سنیوں یا شیوں جملہ میری مرزی نال سمیں نا مہا دا جناز ہوئے پنجا سال اندہ پتر ہوئے جنازے تو کی میں ہٹان دے ہو بوسیا نال پیار نال دلا سیا نال علی بوسے دے اسکرنا حسین قیامتا ونا لیا حسین مہا دے گا لچو بھائی نہیں کردہ علی بے کھہتے اللہ دا عرش پہ حل دے ممبر دی کا سمیں علی نو پتہ نہیں کے خیال آئے ہکو گل کی تیے حسین دیاں بہی چھٹ گئی ہیں پتر دے کال نال مولا کیا دن مرضی اپنی کر اوویک کھ میری زینب دیوال ایک باری میں کھ میری آدھی آدھے پرک مرحبا میں صدقے میں صدقے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی بسم اللہ کران جی میں بسم اللہ کران اللہ پترہ دے دکھنا بے کھو شاہ لہ دے دکھنا بے کھو میرا سنی بھائی اتنی ہائے کریں تیرے کرامن کاتبین تیری ہائے تیرے نام مہمارج لکھ لین کل محمد سامنے تیری گواہیوں میں جی ہو جی آوی آئی میں تیری دہید دکھان رون لارے دلا سیا نال علی بو سیا نال پتروں ہٹایا الراتہ انہرائی مسلمان ستے پیان جدن علی بطول دا جنادہ چایا میں قرآن سارتے رکھ دینا بابا جی دفنہ ہی نہیں علی زہرہ چھپائی موسن نقوید درجات بلندون اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے شالہ گم شدہ کبر دوارس جل دی آوے مکر لگی ہے میری مجلس علی زہرہ دفنہ کے واپس آگے دعا منگو چھوٹی اولادی ماں نہ مر جاؤے پہلی رات اُنا بچیاں تے اوکھیوں دیئے جڑے ماں ماندے بغیر نہیں سمجھے اللہ نہ کرے چھوٹے بچیاں دیئے ماں نہ مرن پیو مر جانا خیرے ماں وہاں اوکھے سوکے پتر پال لیں دیئے تے جنہاں بچیاں دیئے ماں وہاں بچپنی جمار جان دیئے تُسی وے کے میں مہمی وے کے بچے رول ویندے نے پیوہاں کولوں اولاد نہیں پل اے میرے بانی کی تا کرو سننی ہو یا شیعہو جتھے تڑے چھوٹے بچے یتیم ہو قریبی رشتے دار پہ لیا دو ترے راتا اونا کول رویہ کرو میں اس واس دیا کہ بچیاں نو نہیں پتا ہوں دا سی یتیم ہو گیا تینے مکانی مہمان ہوں گے نے رات سمندہ وے لوندے وڈے ساویں دینے و بچے ماں دی چار پائی نال کدی سجے ٹوڑ دین کدی کھبے میں نے ممبر دی گا سامے رات آد تو ڈھل گئی آئی علی زہرہ دفنا کے ویڑے آئین فزہ دلال کھلے ہوئے ٹکرا مار کے پھر ہون دی آئی روکیا دی آئی آلی وڈی قیامت آگئی علی آدھر ہونکیری قیامت فرمے دل پہلی رات بطول کوئی نہیں ہوئے تیری شرمالی زینب مٹیاں تھے اوہ تیری کلسوں پہ روندی ہے تیری پاگ دوارد حسن سارے پہ روندے نے حسین کوئی نہیں لبدا علی بھاج پہل مدینہ دیا گلیچ کوئی نہیں نبی دی کبر تھے کوئی نہیں علی آدھر میں اٹھے آیا جتے بطول دی کبر پنجا سالہ نہ مٹیاں تھے ستا پھئے اور رو کیا بھائی اممہ گھارا تیرے بغیر نیدر اممہ کریکھ میری زینب اچھا بھائی لینہ آکھ پھتے میں وین سوناوا ہے جنہا شبیر وین کی تا ہے رو کے پیاد آئے اممہ میں حسینہ اور تیرے دل دا جینہ اممہ میں حسینہ تیرے دل دا جینہ دل رات پھئے آیا دیکھو لینہ دل رات پھئے آیا دل رات پھئے آیا آیا